اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سور مؤمنون کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 101 سے لے کر آیت نمبر 104 تک فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَالُونَ پھر جب سور فکا جائے گا تو پھر اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتہ رہے گا اور نہ کوئی کسی کو پوچھے گا فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پس جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہی لوگ کامیاب ہوں گے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِنُهُ فَأُولَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے تَلْفَعُوجُهَهُمُ الْنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ان کے چہروں کو آگ جھلس دے گی اور وہ اس میں بد شکل ہو رہے ہوں گے حشر کا میدان میں آپس کی رشتے داریاں بھول جائیں گے جب جی اٹھنے کا سور فکا جائے گا اور لوگ اپنے قبروں سے زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے اس دن نہ تو رشتے راتے باقی رہیں گے نہ کوئی کسی سے پوچھے گا نہ باپ کو اولاد پر شفقت ہوگی اور نہ اولاد باپ کا غم کھائے گی عجیب آپہ دھاپی کشمکش ہوگی جیسے فرمان ہے کہ کوئی دوست کسی دوست سے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کے کچھ نہ پوچھے گا سور معارض میں ہے آیت نمبر دس آیت نمبر گیارہ صاف دیکھے گا کہ قریبی شخص ہے مصبت میں ہے گناہوں کے بوجھ میں دب رہا ہے لیکن اس کی طرف التفات تک نہ کرے گا نہ کچھ پوچھے گا بلکہ آنکھ پھیر لے گا جیسے قرآن میں ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے اپنی ماں سے اپنے باپ سے اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگتا فرے گا سور عبس میں مضمون موجود ہے آیت نمبر چونتیس حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اغلو پشلو کو جمع کرے گا پھر ایک منادین ادا کرے گا کہ جس کسی کا کوئی حق کسی دوسرے کے ذمہ ہو وہ آئے اور اس سے اپنا حق لے جائے تو اگرچہ کسی کا کوئی حق اپنے باپ کے ذمہ یا اپنی اولاد کے ذمہ یا اپنی بیوی کے ذمہ ہو وہ بھی خوش ہوتا ہوا اور دوڑتا ہوا آئے گا اور اپنے حق کے تقاضے شروع کرے گا مستد احمد کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے جو چیز اسے نہ خوش کرے وہ مجھے بھی نہ خوش کرتی ہے اور جو چیز اسے خوش کرے وہ مجھے بھی خوش کرتی ہے قیامت کے روز سب رشتے ناتے ٹوٹ جائیں گے لیکن میرا نسب میرا حسب میری رشتے داری نہ ٹوٹے گی اس حدیث کی اصل سعی بخاری مسلم میں بھی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام کلسوم بنت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انعنا سے نکاح کیا تو فرمایا کرتے تھے واللہ مجھے اس نکاح سے صرف یہ غرص تھی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ہر حسب اور نسب قیامت کے دن کٹ جائے گا مگر میرا نسب اور سبب اور حسب یہ سارا کے سارا باقے رہے گا یہ بھی مذکور ہے کہ آپ نے حضرت ام کلسوم بنت علی کا مہر اضروع تازیب اور بزرگی چالیس ہزار دیرہم چالیس ہزار مقرر کیا تھا ابن عساکر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل رشتے ناتے اور سسرالی تعلقات سوائے میرے ایسا تعلقات کے قیامت کے دن کٹ جائیں گے ایک اور حدیث میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جہاں میرا نکاح ہوا ہے اور جس کا نکاح میرے ساتھ ہوا ہے وہ سب جنت میں بھی میرے ساتھ رہیں تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرمائی جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی اہم مضمون ہے جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی جس کی ایک نیکی بھی گناہوں سے بڑھ گئی وہ کامیاب ہو گیا جہنم سے آزاد اور جنت میں داخل ہو گیا اپنی مراد کو پہنچ گیا اور جس سے ڈرتا تھا اس سے بچ گیا اور جس کی برائیاں بھلائیوں سے بڑھ گئی وہ ہلاک ہوئے نقصان میں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ترازو پر ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو ہر ایک انسان کو لاکر ترازو کے پاس بیچ و بیچ کھڑا کرے گا پھر نیکی بدی تولی جائے گی نیکیاں اور گناہ تولے جائیں گے اگر نیکی بڑھ گئی تو بابا سے بلند اعلان کرے گا فلا ابن فلا نجات پا گیا سارے حشر کے میدان کے لوگ سنیں گے اب اس کے بعد ہلاکت اس کے پاس بھی نہیں آئے گی اور اگر گناہ بڑھ گئے تو ندہ کرے گا آواز لگائے گا اور سب کو سنا کر کہے گا فلا کا بیٹا فلا ہلاک ہوا اب وہ بھلائی سے محروم ہو گیا آئے سو لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے دوزک کی آگ ان کے مو جلس دے گی چہروں کو جلا دے گی کمر کو سلغا دے گی یہ بے بس ہوں گے آگ کو ہٹا نہ سکیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلے ہی شوالے کی لپٹ ان کا سارا گوشت پوسٹ ہڈیوں سے الگ کر کے ان کے قدموں میں ڈال دے گی اور وہاں بد شکل ہوں گے دات نکلے ہوئے ہوں گے ہوت اوپر چڑا ہوا اور نیچے گرا ہوا ہوگا اوپر کا ہوت تو تالو تک پہنچا ہوا ہوگا اور نیچے کا ہوت ناف تک آ جائے گا اللہ تعالیٰ ان سب عذابو سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرمائے یہ سارا مضمون میں نے تفسیر عبد قصیر جلد چار یا جلد تین صفحہ چار سو بیاسی سے لیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اب پڑھ لیجے میرے ساتھ ربنا آتنا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللہ تعالیٰ يدعا ہم سب کے لئے قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين